دک گئی جو میری روح تمہیں سجدے میں گھر گئی ٹوٹی جو دنیا سے امی تمہیں اللہ سے جڑ گئی جب تم بے بسی کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اس خالے کے کائنات کے سامنے روحتے ہو جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے اللہ تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں اور تیری تیر ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت من کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے انہیں کا آخری کنارہ موجزوں سے مل جائے اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا اس کے سامنے گھر گھرا کر تو دیکھو حضرت علی کرم علیہ جہل کریم نے فرمایا لاحاصل کو اگر پہنا چاہتے ہو تو تحجد پڑا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تحجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں وقت کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو ہندگی کی راہیں تن کیوں نہ ہو جائیں ہر حال میں صبر کرو اللہ سے مدد طلب کرو وہی مدد کرنے والا ہے اور وسیلہ بنانے والا ہے اللہ کے سیوہ کوئی ہمارا امدرد نہیں ہوتا موجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا موجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ کوئی اقتدام اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ تو اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہیں اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف فوجو کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے اگر زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا اللہ رہاتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا بس تم صبر اور شکر سے کام لو ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں تکلیفوں کو سوچ کر مسکرات ہوگی جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو یاد رکھو اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ کو اندازہ ہی جب تم صبر کرتے تھک جاتے ہو اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بیبس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو سبر رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نہ امید نہیں ہونے دیتا اللہ تعالی انسان سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہوں تو کہنا میری راہ میں چل کر تو دیکھ راہیں نہ کھول دوں تو کہنا مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ بکشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے لئے بے قدر ہو کے تو دیکھ قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے لئے لٹ کے تو دیکھ رحمت کے خزانے نہ اٹھا دوں تو کہنا میرے لئے بک کر دو دیکھ انمول نہ کر دوں تو کہنا مجھے رب مان کر دیکھ سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا میرے خوف سے آنسو بھا کر دیکھ مقفیرت کے دریاں نہ بھا دوں تو کہنا وفا کی لاج نبھا کر دیکھ عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا میرے نام کی تعظیم کر کے دوں دیکھ حاکیم تقریم کی انتہاں نہ کر دوں تو کہنا اپنی ہستی کو فنا کر کے دوں دیکھ جام بکا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا مجھے حیل قیل مان کر دیکھ اپنی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا میرا ہو کر دوں دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا موجیزے ہمیشہ صبر کے بات ہوتے ہیں جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے حق میں نہیں ہے تب اللہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ظاہر ہو مگر اللہ تو وہ چیز بھی دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ تو ماضی حال اور مستقبل سب کا رب ہے تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اس کو اپنا درد بتاؤگی اور وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا کون کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیاکون پر یقین ہوگا تو کیوں نہ اس کون نالیز سے محبتیں بڑھا لیں فیاکون خود ہی ہو جائے گا اللہ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو مگر واپسی کا کبھی نہیں سوچنا وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ اللہ جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے میرے پڑوں نے سکایا ہے مجھ کو بچپن سے کہ ذکر اللہ ہر مسئیبت کو ڈال دیتا ہے اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر لکھ کرتے رہنا چاہئے جب آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو شخص اپنی باطن کو صحیح کر لے اللہ اس کے ظاہر کو صحیح فرما دیتے ہیں جو اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوقوں کے درمیان معاملات کو صحیح کر دیتے ہیں دیورز یہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور کاملس بہت میں ایک اچھا سا کاملس ضرور کیجئے اور چینل کو سبکرائب پیجئے جساک اللہ موسیقی